درشکوں کی خاص پیشکش درشکوں کی خاص پیشکیں رب اندر نے دراصل آروپ یہ ہے کہ عوید پارکنگ منسٹری کے پاس گوشالہ اور حنمان مندر کو جانے والی سڑک کے کنارے چل رہی ہے جہاں پر دو پہیہ وانوں سے 20 روپے اور کاروالوں سے 30 روپے وصولے جا رہے ہیں اور پارکنگ کی جو پرچی دی جا رہی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مانو چندہ وصولہ جا رہا ہے کیونکہ اس پرچی میں پارکنگ کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوتا ہے تو دراصل آپ کو داری کے منسٹری کے پاس یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر عوید طریقے سے جو پارکنگ کا پیسہ ہے وہ وصولہ جا رہا ہے یہ پورا گوشالہ اور حنمان مندر کی طرف سڑک جاتی ہے اس کے کنارے یہ دیکھیں یہ جو پارکنگ کی سلپ ہے کچھ اس طرح کی کی ہے اور اس پارکنگ کی سلپ کو دیکھ کر خطر اس بات کو نہیں رکھا جا سکتا کہا جا سکتا کہ ہاں یہ جو ایک ویلٹ پارکنگ سلپ دی آتی ہے وہ کوئی یہ پارکنگ سلپ ہے ایسا لگتا ہے کہ مانو یہ چندے کی کوئی رسید ہو آپ دیکھیں جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اور اس میں منمانے طریقے سے جو پیسہ لیا جاتا ہے پارکنگ کا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے دوپہیا فہان ہے بائیک اور سکوٹر والے ہیں ان سے بیس روپے وصولہ جاتا ہے اور اس کے لئے جو کار والے ہیں جو گاڑیاں لے کر آتے ہیں کار سے تیس روپے وصولہ جاتا ہے تو منمانے طریقے سے اس سب کچھ ہو رہا ہے اور سرہ اس بات کو دیکھیں چوکانے والی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے پورا گورک دھندہ چل رہا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب تک کسی کے نظر نہیں گئے اس پر پرشواستن کی نظر نہیں گئی جن کے طرف سے پورا ٹھیکہ دیا جاتا ہے پارکنگ کا ان کے طرف سے اس پر کچھ بھی کار والے نہیں کی گئی جنہوں یہ کوئی چندے کی رسید دے رہے جو لوگ وہاں پر پارکنگ کے لیے آتے ہیں اور چلیے ہماری واتس اپ ریپوچہ رویندر ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے جھوڑے ہوئے جنہوں نے یہ پورا ویڈیو ہمیں بیجا ہے رویندر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ٹھوٹل نیوز پر ذرا بتائیے کس طرح سے پورا جو وہاں پر کام ہے پارکنگ کا گورک دھندہ ہے وہ چل رہا ہے پہلے ذرا یہ بتلائیں رویندر جی آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے بلکل سر جی رویندر جی ذرا یہ بتلائیے آپ نے جو پورا ویڈیو بھیجوا ہے پہلے یہ بتلائیے کس طریقے سے وہاں پر یہ غلط طریقے سے پورا کام چل رہا ہے پارکنگ کا بلکل سر یہ غلط طریقے سے چل رہا ہے اور حیرانی کی بات یہی ہے کہ اس کی مشکل سے دوسر قدم پر دوری پر پولیس چوکی بھی ہے اور ان کو بھی یہ بات پتا ہے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے اور فرجی طریقے سے بورڈ بھی لگا رکھا ہے جو دورمل پہلے پارکنگ تھی اس کو بند کرنے کے بعد دلی پولیس نے پارکنگ کا بورڈ لگا رکھا ہے نو پارکنگ کا اور وہیں بھار ان کے بندے خانے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ آگے پارکنگ کر کے آئیے بھائی کپنی ایم سیڈی نے لیسنس پارکنگ کا کینسل کر دیا تھا لیکن یہ فرجی طریقے سے پارکنگ چاہی ہے میں نے سو نمبر میں بھی کمپلین کری تھی تو اس میں بھی کوئی ایکشن ہو گیا نہیں ہوا ابھی تب اچھا 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 رویندر جیو سرہ یہ بتلائیے کہ زائر سی بات ہے جب یہاں پر زیادہ پیسہ وصولہ جاتا ہے آپ نے اس پر آپتی بھی درچ کی ہوگی لوگوں سے تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ جو آپ اتنا زیادہ پیسہ وصولتے ہیں سر ان کا کہنا یہی ہے کہ جی یہ تو ہمارے بی جی پی کے پارشد ہیں ان کے تھرو ہم کر رہے ہیں اور یہ تو گوشالہ کے لیے جا رہا ہے کس کے پارشد ہیں کس کا نام لیا جاتا ہے آپ نے کیا کہا کہ کس کا نام لیا جاتا ہے کس کے پارشد ہیں سر بی جی پی کے کوئی پارشد ہے ان کا وہاں پر بورڈ لگایا ہوا ہے چک پوزہ وغیرہ کہا تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ان کے تھرو ہے ہماری اب وہ پتہ نہیں فرجی نام دے رہے ہیں یہ کیا دے رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ واقعی میں ہے خولے آم اس طرح سے سب کچھ چل رہا ہے آپ نے کہا کہ دو سو خدم کی دوری پر ایک پولیس ٹیشن بھی ہے جب کبھی بھی آپ نے کہا سو نمبر پر کال کیا کچھ ہوا نہیں ہے جب کبھی آپ نے پولیس نسکی شکایت کی ہے تو ان کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے پراکمک طور پر کیا کہا جاتا ہے سر انہوں نے میرے کو کہا تھا ہم ایکشن وغیرہ لیں گے لیکن میں نے کسی کو بھیجا تھا تو وہ کہہ رہا ہے پارکنگ آج بھی چل رہی ہے اچھا باقی اب تو میں کل سبح مولنگ میں جا کے چیک کروں گا کہ وہاں پر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اچھا بڑی حیرت ہوٹی ہے روین جی آپ کے پاس بھی جب یہاں پارکنی ہوگی اپنی گاری تو آپ کو بھی جو سلپ دی ہوگی جو آپ نے ہمیں فوٹیج بھیجی ہے اس سلپ کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے ایسا لگ رہا ہے مانو کوئی چندے کی سلپ دی چاہ رہی ہو آپ لوگوں کو بلکل بلکل سر اس میں کیا ہے تین تین جنے پیسہ گھرہ ہے پیسہ کلیکٹ کر رہے ہیں میں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی تھی جس میں وہ پیسہ پورا اپنا لے رہا ہے آدموں موٹی موٹی گھڑی ہے نیر باؤٹ روز ایک لیکشن یہ ایسے لگتا ہے کہ دستے بیز ایار پر کلیکشن روز ہو دی ہے اچھا اچھا اس پرشی کے اوپر لکھا کیا رہتا ہے کیا لکھا ہے اس پرشی کے اوپر سر لکھا رہتا ہے خانومان مندر وغیرہ کا لکھا ہوا ہے بس اور کچھ نہیں ہے کوئی پارکنگ ایم چی ڈی کی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور اس میں بھی گالی گاڑی رمبر ڈال دیتے ہیں اور بیس ار بے ڈال دیتے ہیں ان سے پوچھا میں نے کہی ایم چی ڈی کی تو پرشی ہے نہیں کہتا ہی ہے ہماری گاؤشوالا کی پرٹی ہے اس میں چندے میں جائے گا یہ پیسہ آپ کا اچھا آپ مرسط بنے ہوئے ہیں آپ مرسط بنے رہے ہیں لیکن درشکوں کو بتا دیں کہ اس پرچیم میں کیا لکھا ہے یہ آپ دیکھیں شری ہنمان مندر ایوان گاؤشوالا یہ اس پرچیم میں لکھا گیا آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا ایسا کچھ لکھا رہا تھا کسی پارکنگ کی سلک میں اور سب سے بڑی بات ہے جس طریقے سے جو یہاں پر ایک ویلیڈ پارکنگ تھی اس کو اٹھائے گیا اور اس کے بعد یہاں پر جو پارکنگ کا کام چل رہا ہے پورے گورک دھندے کی طریقے سے اس پورے کو وہاں دیکھا جا رہا ہے اور چوکانے والی بات یہ ہے جو ہماری ریپورٹر ویٹسیپ ریپورٹر ہمارے سے جڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دو سو قدم کی دوری پر یہاں پر تھانہ بھی ہے پولس والے رہتے ہیں ان سے شکایت کی گئی ہے لیکن کوئی قدم نہیں اٹھائے جاتا رویندر جی آپ مارسد بنے ہوئے آپ ذرا بتائیے کہ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر یہ سب کچھ جان کر اور جب کوئی قدم نہیں اٹھائے جاتا کیا اس بات کا شک آپ کو ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر ان پارکنگ والوں کو شہر کچھ بڑے لوگوں سے بھی ملی ہوئی ہے کوئی بڑا نام اس کے پیچھے ہو سکتا یہی وجہ یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے بلکل سارے کام آنمی طرح سے کوئی دندہ کرنی سکتے ہیں لیول پر ان کے کسی چیف کا ڈرہی نہیں ہے کچھ ہٹتے کہ ایتے ہیں کہ اپنی گاڑی آپ نے پار کرنی ہے نہیں تو پارتے گاڑی آپ کی چوڑی ہو جائے گی منصفی ایسی جگہ ہے کہ روز کنس کا بھجار ہو آپ نے اپنا کپڑا وغیرہ لینے شوپنگ چڑنے جاتے ہیں بلکل بلکل اچھا اچھا یہاں پر یہ جو پورا یہ سپ لگا رکھا ہے بیس روپے بائک کے لیے تیس روپے کار کے لیے اور جس طرح سے ایم سیڈی کا ریٹ ہے وہ واقعی بھی بہت الگ ہے کیا کبھی اس کو لے کر آپ نے جو سمبندھت تربیبہ کے ادھکاری ہیں ان تک اپنی فون کے ذریبات پہنچائی کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ سر میری ان سے بات ہوئی تھی میں نے کہا یہ پارکنگ کا تو ریٹ ہے نہیں اور پارکنگ کی اس لیپ نہیں ہے وہ اپنا کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری جگہ گاوشالہ کی ہے اور وہاں پہ ایک ایم سیڈی کا بندہ میرے کو ملاتا ہے وہ کہہ رہا جہاں پہ گاڑیاں پارک کر رہے ہیں گاوشالہ اور ہنمان مندر کی جگہ نہیں ہے چلے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو بھیجنے کے لیے جو کچھ وہاں پر چل رہا ہے کام اس کام کو بھی درشکوں تک پہنچانے کے لیے تو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ دراصل یہ سب کچھ ہو رہا ہے منصفی کے پاس وہاں پہ گاوشالہ اور شریحانوان مندر لکھا رہتا ہے پرچی کے اوپر اور کس طریقے سے بیس اور تیس روپے کی جو بھاری بھرکم رقم ہے وہ پارکنگ کے نام پر پھر پھولی جاری ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو ایسا ہمارے وٹسپ ریپورٹر نے کہا کہ یہاں سے بہت قریب ہی پولس خانہ بھی ہے چوکی بھی ہے لیکن ان سے کئی پر شکایت کی گئی سونمبر پر کال کیا گیا وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کاروائی کریں گے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوتی اکثر جب بھی وہ یہاں پر جاتے ہیں پارکنگ کے لئے تو ان کو ہمیشہ اسی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہو نظر آتے ہیں اب امید کرتے ہیں کہ اس تچائی کو جاننے کے بعد ایم سی ڈی جس کی طرف سے تمام ٹھیکے دیا جاتے ہیں پارکنگ کے ویلڈ جو کانٹریکٹس ہیں وہ دیا جاتے ہیں اب وہ اس پر کوئی نہ کوئی کاروائی کرے گی کیونکہ نہ پولس کی طرف سے اب تک اس پر کوئی کاروائی کی گئی نہ کسی طرح سے سمبدر بھی بھاگ اب اس پر کاروائی کرے گا یہ امید ہم کرتے ہیں اور چھوئے بڑھتے ہیں اگلی ایک خبر کیوں دراصل ڈلی کے دلشاد گارڈن کی دلشاد کالونی میں روزانہ جام لگتا ہے لوگ پریشان رہتے ہیں یہاں گھنٹوں جام لگا رہتا ہے لیکن ٹرافک پولس والے کبھی بھی نہیں آتے بدانتظامی کا علم آپ دیکھیں یہ ہے کہ یہاں پر چوراہے پر ریڈ لائٹ تک نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے گاڑیوں کی ریلم پیل پوری بری طریقے سے مچی رہتی ہے تو آپ ذرا دیکھیں یہ دراصل تصویر ہے دلی کے دلشاد گارڈن کی اور دلشاد گارڈن کی دلشاد کالونی میں روزانہ گھنٹوں جام لگا رہتا ہے لوگ جو آفیس جاتے ہیں آتے ہیں سکول کے لیے آتے جاتے ہیں کام کے لیے ضروری کام کے لیے باہر نکلتے ہیں انہوں کافی دکھتوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور اس میں ایک اور خاص بات یہ جو ہمارے وٹس ایپ ریپورٹر نے بھیجی ہے تصویر جب اس میں ریڈ لائٹ کی بات اگر کی جائے تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا سب کچھ جام لگتا اتنی سمسیہ ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر ریڈ لائٹ کا انتظام بھی نہیں ہے جس کے چکر میں لوگ کاسی زیادہ پریشان ہوتے ہیں گھنٹوں جام لگا رہتا ہے یہاں پر ٹریفک پولیس والے بھی کبھی نہیں آتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جو دلشاد گارڈن کے دلشاد کولن میں ہو رہی ہے وٹس ایپ ریپورٹر امار ساتھ وشال والیہ جی جڑے ہوئے ہیں وشال والیہ جی سواگت ہے آپ کا چھوٹر نیوز پر پہلے بتائیے کہ یہاں پر کس طرح سے آپ کو روزانہ ورشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جام کی وجہ سے سر آج کی بات نہیں ہے بہت پرانی بات ہو چکی ہے سر یہ پرانی بات ہو چکی ہے سر آج بتائیے بتائیے سر یہ ایسا چوک ہے مظلی کہ یہاں پر مریک نینی چوک سے اس کا نام سا رکھ بھی ہے لیکن اس کا نام مریک نینی چوک سے اٹھا گے جام چوک رکھ بھی نہ کیا وہ جیدہ اچھے لگے گا جے جے اور یہاں پر ریڈ لائٹ لگے گے لیکن کوئی ریڈ لائٹ کا شکنن نہیں ہے کوئی پولیس کا بندہ کوئی یہاں پر آج ایک پولیس کا بندہ آیا بھی لیکن اس کے پولیس کا بندہ نے کوئی سننائی نہیں کہ اس کا بندہ نے سب نے نارمل جو بندہ ہوتے ہیں انہوں نے ہٹانے کیلئے کہا انہوں نے ملگی ہلکی لگو بھی اور یہ پولیس کا بندہ کھڑے ہوگے چلا گیا اس میں ایک بات بھی بس ٹی پی ہل گئے اچھا اچھا مجھے پر یہ بس آئیے کہ آمدھور پر جب ہی آپ اس جام میں فستے ہیں تو کپنی کپنی دیر دا کہ آپ پر رکنا پڑ جاتا ہے سر آج میں آپ کو آج سے بتا رہا ہوں میرے کو ایک گھنٹے سے اوپر آج رکنا پڑا ہے جے آج میرے بھی چھوٹے بھائی کا چھوٹے بھائی کا چھوٹا سا آج سان کا بھائی ہے اچھا آپ نے بتایا کہ ٹرافک پولیس والوں سے بھی شکایت کی تھی وہ آتے ہیں لیکن وہاں سے چلے جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں کیا ٹرافک پولیس والے ٹرافک پولیس والے کی گاری آئی پولیس والے کی گاری اتری ملک انہوں نے ایک بندہ اترا انہوں نے ملک کچھ نہیں کر رہا انہوں نے بھولا گی سائٹی گھنوازی ہے لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کے اپنا گاڑی سائٹ میں سے نکال گی چلا گیا اچھا چلے یعنی کہ تمام نیم خانونوں کی یہاں پر دھجیاں اڑائی جاری ہیں خود ٹرافک پولیس والے بھی اس طرف کوئی دھیان نہیں دے رہے بہت دور شکریہ آپ کا وشال جی اور امید اب یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو آپ نے بھیجا ہے دراصل بتا دیں کہ دلشاد گارڈن کے دلشاد کولنی میں روزانہ گھنٹوں جام لگتا ہے کس طرح سے آپ دیکھئے جس درشک نے یہ ہمیں بھیجا ہے جو ہماری وٹس ایپ ریپورٹ نے بھیجا انہوں نے اپنی پریشانی کو بھی ساتھ میں رکھا کہ آج کی بات ہے اتنا بھاری جام لگا ہوا تھا یہ پورا ویڈیو آج انہوں نے بنایا ہے اور ڈاکٹر کا اپوائنمنٹ تھا ایک گھنٹے وہ ڈیلے ہو گئے اس جام کی وجہ سے اور ان کا ڈاکٹر کا اپوائنمنٹ بھی چھوٹ گیا تو آپ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر کتنی مشکلات ہوتی ہے اگر کوئی مریض یہاں پر فس جائے کوئی ایمیجنسی میں ہو تو کیا حشر ہوگا کیا حل ہوگا اس بات کا اندازہ لگا جا سکتا ہے چلے فیلحال یہاں پر وقت ہو گیا ایک بہت چھوٹیس بریک کا جلد حاضر ہوتے ہیں نا کوئی کیمرہ نا کوئی ریپوٹر پھر بھی ہر ریپوٹ تھڑا تھڑ کوئی بھی ریپوٹنگ کر سکتا ہے پس نمبر یاد رکھئے بہت دنوں سے چکر لگا رہا ہوں لیکن کوئی سنتا ہی نہیں اب لیتا ہوں خوار